فیلحال کیونکہ جڑے کسان آگو آج حراسے پر چلے گئے سے انہوں رہا کر دیتا گیا ہے انہوں رہا کر کے خود لے کے اس پی جڑے مبالا دنے وہ پہنچے نہیں وہ فیلحال پچھے اس پی اپنی فورس دنے اور نجر آ رہے ہیں اور دجھے پاس ایک کسان جڑے نے کسان آگو وہ اپنے ساتھیانوں سرونسیں پندیر ہونی داس رہے ہیں کہ پرچاس دنے کی گلبت ہوئی ہے کی میٹنگ ہوئی ہے کی چرچہ ہوئی ہے وہ سامنے تصویران کسان آگو سرونسیں پندیر دیاں تو ہی دیکھ رہے ہیں اور کسان آگو دیاں دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کہنے نہیں کہ ایس پی خود جانگے اور اتھے جا کے مائک تے اناؤنس کرنگے کہ جڑے تو اڈے ساتھی سی انہوں رہا کر دیتا گیا ہے اور اس تو بعد جڑا یہ دسیا جا رہا ہے کہ پردرشن ہے وہ ایتھوں جڑا ختم کر دیتا جاوے گا اور ایتھو اور وانہ ہونگے کسان اگے واپس شمبو دے لئی تصویران تنوں دکھا رہے ہیں ایک پاسے کسان اور دوجہ پاسے در پولیس اور ایس پی جڑے ہگے نے امبالا دے وہ ایتھے سامنے نجرہ رہے ہیں تا انہوں نے پوری ٹیم ہے اگے جا کے کسانہ دنال گلبت ہوئی ہے کیونکہ پورے مسئلے تے چرچہ گیتی گئی اور آخر سہن تیے بنی کہ دانا مدیدی پچھ کسان نہیں جانگے اور ایتھے جڑے کسان محراسطے پر چلے گئے ایسی انہوں نے رہا کر دیتا جا وی آخر کا رہا کر دیتا گیا اور ہون ایس پی ایتھے پہنچے نے خود اور اپنی ٹیم دینا تاکی اعلان کیتا جا سکے کسان نا نو ایتھے کہنے کے خود ناؤنس کرنگے تا ادھر کسان آگو آئے نے لینڈلی ایس پی جارے نے تصویران تڑی سبنے کے ایس پی بالا جا کے انہوں سکارنگے مانچتوں گڑی نمائک مانچے جڑا بنایا گیا ہے اوہ سے سپیکر دپروان تکیتا گیا ہے تا اوہنہ ناؤنس کر کے دسنگے کہ تاڑے ساتھی جڑے رہا کر دیتے گئے نے اور اس تو بعد جڑے کسان نے یہ تو واپس روانہ ہون گئے تھا کتنا کہتے دونہ ترانہ دیوے سیمٹی بنی ہے ایس پی بلایا گیا تھے جڑے ساتھی کسان نہ دے آج جہرا سے چلے گئے سو نا سارے نو لے کے پہنچے تھوڑی تر پہلا اسیو تصویران دکھا رہے سی اوہنہ نو رہا کر دیتا گیا اور ہون ایس پی اناؤنس کرنے کے کہ اے کیس ہے کہ میں آج جدے سپترشن جڑے گئے تو ختم کر کے پھر شمبو بیریر والے پاس سے جانا شمبو بادر والے پاس سے جانا اور پھر جا کے جڑے گیا ہے نفدیب جالبیڑا تھا سنوان کیتا جانا ہے نفدیب جالبیڑا بھی تھے موجود نے پر اے تو سنوان جڑے گئے شمبو تے کیتا جڑا ہے کیونکہ شمبو اس اندولن دا مینٹ تو راج رہ گیا ہے وہ منیاں جاندہ ہے تا تصویرہ تو اٹھے سامنے نے مانچ تو کسان آگو بھوڑ رہے نے ایس پی مبھاڑا دے وہ پہنچ گئے نے کسان آدنا پہلا پوری جسار چرچہ ہوئی ہے گلبات ہوئی ہے ڈیٹیل دے ویچ پر ہونا کیونکہ کسان نانو کسان آگو بھوڑنے کیا کہ کسا جی خود جا کے پروسہ دیو تاکی جڑے سویر تو انہا نو کٹو کٹے تسلیج اگر منڈی دے پر شاہد سنوان سہمتی بڑنی ہے توڑی در بعد ایس پی تانو سنائی دین کے سارو سرپ دیر بول رہے ہیں ایس پی بولن لگے نے جی ڈیٹیل دیا گیا ہے دوسرا جو سہمتی روح پہ گئے گئے شنکا ہوئی تاکہ اس نے بھی جے تسسنہا دے ہوگے ترنت رہا کردیتا جا رہا ہے سنہا سب امالا لے رہا دیتا ہے سرسوں سے پہلے بول لگیں سب کچھ سمال کرنایا ہاتھ یوڑ کا پیشتیا بہر بھری آپنای مالی اسی طرح جوڑ کریے اسی طرح کی جسٹ کریوں جو دوارا اور ہامنے منڈی میں جا نہرتا کوئی بھی پچھا سن روڑا یہاں کھڑیا ہاتھ کرکا کھڑا کھڑا ہاتھ کرکا پہتے دے وانو بھی آج تک کشی نمان ہے اونگری گیدا ہی کو نہیں بھی کسی گا پرساسن کڑا تھا باہر سوڑنے دانا تیان گیا ہے آپری ساری کھڑا گیا ہے ماری بھی سونڈیو ہے ہاں اچھا دولے ہو آپ رالیوں میں بیتی نہیں ہاں بیتی نہیں میں آپ کی کر رہے ہیں آپ ہاتھ کر رہے ہیں ہاتھ کر رہے ہیں ہاں بیتی نہیں تو اس پی امبالا واپس چلے گئے تا کسان نہ دی کتنے کے دے سیٹسپیکشن کروائی گئی ہے انہوں نے پروسہ دتا گیا ہے انہوں نے تصویرہ کسان پھر میرے بازی کر لگے انہوں نے سرورسنگ پندیر جڑا ہے گا کسان یہ تو صافتہ عورتیں ہونے ہیں یہ تو روانہ ہونگے جی اور تھوڑی دیر بعد شمپو بیریئر تے پہنچ کے نوڈیف جالبڑا دا مان سنمان کیتا جائے گا ازلحال یہ ہونٹیاری ہے جی یہ تو واپس جان دی تصویروں دنے کر دکھا دیے تصویروں دکھا دے ہو کہ یہ تو واپس جانا ہے کسان نہ نے شرکارہ تو نہ چاند کرو اپنی رکھیہ شرکارہ تو نہ چاند کرو اپنی رکھیہ شرکارہ تو نہ چاند کرو اپنی رکھیہ شرکارہ تو نہ چاند کرو ساٹی سن لوگ میرے بھی ریک چاہے تے ایسپی آیا اے بھی سرکارتا نوک کریا حکمتا چنڈی گڑوں آ رہے تے ایدوں کا دلیوں آ رہے بٹے دشمن نشاندے چھ رکھے ہو اور پورس اگلے پڑوں ساتھ لہا کھولنو گی ٹھیکا جی داکا جی جائے ہو پچھے تے اے رو ٹکے نو جاؤ گا اکے جا کے دی شمبو نو نکلا گے اسی جیت سو مار چھرانے تکر کے چلے ہیں اپنے آکو سارے انو بہتی ہیں لہے لہا 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 جگہ لہا تصویریں تھی جڑا بیریکیٹ دیکھ رہے ہوں جڑا امبالا بل جان دے راستے دی بیریکیٹ لائے گیا سی بیریکیٹ ہونے کھول لیا جائے گا کہ اندھے نے کیونی سہمتی بن گئی ہے اور یہ تو پچھے نہیں مڈنگے کسان یہ تو اگے جانگے یعنی ایک جس پائٹ ہوگی ہے کہ کسان یہ تو واپس نہیں سگو اسے بیریکیٹ دے راستے تو اگے جانگے ہاں یہ بیریکیٹ جڑے ہے وہ ہٹائے جانگے سامنے جڑے ٹپر تنوں نظر آ رہے نے ایک ٹپر ایتھو ہٹائے جانگے اور یہ جڑا مارچ ہے اور یہ تو شمبو بڑھر تک جڑا مارچ کیتا جانا ہے جیتو مارچ کہہ رہے نے جیتو مارچ جڑا وہ کیتا جائے گا امبالا تو یہ تو شروع ہو کے جس طرح کیا جارہا ہے یہاں دانا مانڈی دی لوکیشن جرور بدلیا پر امبالا تو شروع ہو کے شمبو بیریئر تک جائے گا تا اے جڑا بیریکیٹہ لائے گیا سی اے بیریکیٹہ ہن ہٹا رہی ہے پولیس رسے کھولے جا رہے نے اور اس بیریکیٹہ نو ہٹا کے ان اے تھو اسے رسے تو جڑے کسان نے اگے جانگے ہٹا دیتا گیا جی لو جی ایک بیریکیٹ ہٹا دیتا گیا ہون اے بیریکیٹہ ہٹائے جا رہے ہیں تا اے تصویر ہیں جی میرے پیچھے تو جی دیکھ رہے ہوں کہ بیریکیٹہ کے کر کے ہٹایا جا رہے ہیں اور کسانانیاں گھٹیاں جڑیاں نے اے تھو جانگیاں سرف سے اپنے دیر اگے لگنگے اور پچھے باقی کسان جڑے نے او لگنگے تا کھول دیتا گیا راستہ بڑی سپشٹ تصویر ہے جی صاحب تصویر نظر آ رہی ہے کسان آگو ساڑے نال نے تا آخر کا راستہ کھول گا جی اسے راستے تو جاندی گل کر رہے سی ہاں ایسے راستے دی بھی گل سی گی نال نال جڑے بندے گرفتار کی تیسی نو نو دہہا کراؤں دی گل سی وہ جننے سار دی نول جا چاہے جننے آدے سی نا لائے چکے پر انہوں نے اے بھی کیا جے ہور بھی بندے جڑے فڑے آ جڑے نئی پتا جڑے تاڑکے نانے ٹرین تو آ کے ایک ٹیشن تو فڑے نے اس سارا نو انہوں نے منیہ بھی اسی سارے دہہا کرانگے ہونے تھو دیڑا پروگرام سی اپنا شمبو بادر دے جا کے اوہ دا سمانت کرنا ہونے جیتو مہر چے تو شروع ہو کے شمبو بادر تک جائے گا شمبو تے ہون پنجابالے پاس سی جا رہنے آلے پاس سی نہیں دیکھو اسی جا ماں کے جیڑی سٹیج لگی ہوئی ہے وہ پنجابالے پاس سی ہے پنجابالے پاس سی جاؤں گے ساردہ آج مہر سکلے کوئی تارنے دا میں جارے دا نہیں سی وہ سی راتی گلیر کرتا سی آج ساٹھا ایس نوجوان نو سمانت کرنا اچھے تو کنی دور پہنے جیتے ہونے جانا تو سی کنا ٹائم دا راستر ہے لگنے تو میں نو لگ دا میں نو راستے داؤنا گیاں نہیں کہا جیڑے ملاجوے افسر کہہ رہنے ایتا کہہ رہنے ادھے کانٹے دا کمیں سا نو لگیتا راستے جیڑے مورے پیٹا ہے نا جیادہ ٹرائب کو ہون کر کے ڈیڑے پیچھے نظر مارو کسان آگوان دی گھڑی جڑیا کسانی چندے والی گھڑی نظروں لگی ہے چال پہی آگے پیچھے دوڑی گھڑی سرونسنگ پلیر شاکتہ بیٹھے نظر آرہے نے جکارے چھڑے جا رہے نے جکارے چھڑتیاں ہے کافلا اگے وضاں لگیا جویں سرونسنگ پلیر کہہ رہے سی کہ جتو مار چا کسان اس نو جتو مان رہے نے کہ راستہ بھی جتو جانے چوندے سی وہی راستہ کھول دیتا گیا ہے جیڑے کسان آگو راستے پہ چلے گیا سی انہوں رہا کر دیتا گیا ہے اور بیریکیڈ ہٹا دیتے گئے نے اور انہوں اتھاؤں شمپو بیریئر والے ایک کسان جڑے ہیں وہ چالے پاہن لگے نے تے جا کے شمپو باڑھ رہتے شمپو بیریئر تے نو دیب جل بیڑا دا سنمان کیتا جانے ہیں تا ایجت مان کیتا جانے ہیں تا ایک کافلا اگے تورپیا ہے تو سویران تو اڈے سمجھنے نے اور اتھاؤں خبے ہاتھ کہنے نے کہ ناری راستہ سرون سنگھ پندیر ہونی تو سویران دے ویچے راستہ سمجھنے ہوندے ہوئے کہ جیڑا ہونا دا جتا اتھاؤں روانہ ہو رہا اے اگے کےڑے راستے تو جانے اگوائی کرتے ہوئے سرون سنگھ پندیر ہونی اگوائی کرتے ہوئے تا اگے جارہے ہیں تصویران تو اڈے ناؤسان یہ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اے تو جانگے شمبو باڑھ رہتے اور شمبو باڑھ رہتے جا کے نوزیب جالپیڑا دا سرمان ہوئے گا اگے پندیر نے اور پچھے انہوں نے پورا کسانہ دا کافلا گھڑیاں کسان نجھ را رہے ہیں کسانی چندے نجھ را رہے ہیں پچھے ہی تصویر دکھو کسانی چندے کسان نجھ را رہے ہیں تا اے تصویران آج سویر تو کسان دا سنگھ ہرشے جڑا چل گیا سی آخر کار ایک لمبے سنگھ ہرشتو بعد ہن کسان اگے والا ودن لگے رہے ہیں تصویران تو اٹھ سامنے رہے ہیں جی تو لائی تصویران سے یہ باڑھ تو بکھا رہے ہیں دراصل ہونا ایک کسان دا جو کہ کافلا شمبو باڑھ رہے لیلی روانہ ہو چکا ہے کیونکہ باڑا پرشاست دین آر پلس پرشاست دین آج ہو کہ کسان جتے بندیاں بھی سیمتی بنی کسان ڈیٹین کیتے گے سن حراستے بجلے گے سن باڑا جسپی دیو لوگ خود جان کر دیتے گی کہ سو فیصد سارے کسان گیڑے کے رہا کر دیتے گے نی سیمتی بند تو باچی ہنمورتوں گیڑے کے کسان شمبو باڑھ رہے لیلی روانہ ہو گئے نی شمبو باڑھ رہے کے نوجوان کسان نفدیب جل بیڑا دا سنمان کی تجاوے کا اتھنا نو سنمان کی تجاوے گیا کیونکہ راتی جیل تو نفدیب جل بیڑا دی رہائی ہوئی سارے درشک چنگی طرح واقف ہونگی جدو درسل کھیتی کانونہ دے خلاف کساندنے دلیوال چالے پائے ساں جدو حرینا پرسنیل کساندنے دا ٹاکر آیا تو اس ویڑے وارٹر کینن دا جو کہ مو موڑے آگیا سیا نفدیب جل بیڑا دے والوں اسے درانہی نفدیب جل بیڑا گیڑے کے سرکھیاں دے ویچائے جیل تو کالی نفدیب جل بیڑا دی جو کہ رہائی ہوئی کہ اس تو باچ آج کسان حالا کے باڑا دی دھنہ منڈی دیو جانا چوندے سارے نو اسے کٹتا سدا دتا گیا سگیا پر پرسنیل اگے نہیں جان دتا گیا پر اس گالتے سیمتی بنی کے گیڑے لٹین کیتے کسان نفدیب جل بیڑا دا جو کہ سنمان کیتا جاوے گا تصویرہ بکھا رہے ہیں کسان آگو سرونٹ سنگ پندیر تصویرہ دی بچ نظر آرہے ہیں انہ دی اگوائی دے ویچ یہ کافلا ہون باڑا تم شمبو باڑا دے ویڑا ہویا نظر آرہے ہیں ورڈی گنتی دے ویچ گڑیاں تھے ویڑا ساہ گاں تھے کسان جو کہ سوار نظر آرہے ہیں اس دی پرمیشن نہیں ملی قریب ساڑے پانچ کلومیٹر پہلے ہیں گڑا کے پرسدے والوں وڈے پدر سے بیریکیڈنگ کر کے کسانہ نو روک لیا گیا اس دو باچھ لمبی گالبات گیڑی کی کسان آگوان دی ہریانہ دے باڑا دے گیڑے کے ایس پی دے نار ہون دی ہے ترسگال دے سیمتی بندے گیڑے کسان ڈیٹین کلتے گے اس دو باچھے کسانہ والوں شمبو باڑر دے لی روانہ ہون دا فیصلہ لیا گیا تیتا نو کافلے دیا سی لائف تصویران بکھا رہے ہیں لگاتر کسان جو کہ شمبو باڑر والے بادے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو تھوڑا سماہور لگ سکتا ہے شمبو باڑر تاک پہنچن دے ہوئے چھتے اتھے پہنچ کے گڑا کے نوجوان کسان جس دی کے کل جیل تو رہائی ہوئی ہے نبدی پجل بیڑا پوزدہ سنمان کیتا جانا اس نے سنمان کیتا جاوے گا